تو ہلو جی ویلکم بیک ٹو می نیو بلوگ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو اور ابھی ہو چکا ہے سیری کا ٹائم جو کہ آج پہلا رمضان ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں دہی لینے تو دہی لے کے پھر آگر لسی بناتے ہیں اور سر احتمام کرتے ہیں تو جی تو یار دہی لے کے ہم واپس گھر آ چکے ہیں اور آج چونکہ پہلا رمضان ہے تو ہم نے الحمدللہ اپنے آپ کی ذریعہ سیٹنگ بھی کر لی ہے نائی کے پاس جا کے خاتمت بنوالی ہے کٹنگ شیٹنگ کروالی ہے کیونکہ یہ خوشیوں کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خوشیاں بانڈنی چاہیے ہمارے گھر کی جو ڈیلی روٹین بنی ہوئی ہے روزانہ مولانا تارک جبیل صاحب کا بیان سنا چاہتا ہے تو ابھی سیری کا تمام کھانا چاہنا تمام چیزیں ریڈی ہیں تو انشاءاللہ ابھی جا کے سیری کریں گے اس کے بعد فجر کی نماز ہوگی سٹے ٹیونڈ انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے پورا رمضان پوری کوشش کروں گا کہ ڈیلی ویلوگن کروں تو انشاءاللہ آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے بس پچھلے تقریباً گیارہ سالوں سے ہماری پوری فیملی کی روٹین بنی ہے کہ ہم ڈیلی سیری کرنے کے بعد واک پہ جاتے ہیں اور کم از کم دو ڈھائی کلومیٹر واک کرتے ہیں اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو موسم بہت اچھا ہے جو ڈیلی واک ہے وہ انسان کے لئے بہت ضروری ہے اور بائی دو ڈیلی راتیں جاگ جاگ کے کمزوری کے وجہ سے اس والی آنکھ ہونا تھوڑ سی پرابلم بن گئی ہے اس کی دن بہت نظر زیادہ بھیک ہوتی جا رہی ہے اور ویسے بھی میری جو لائف ہے وہ بہت زیادہ دکھڑوں سے بڑھی رہی ہے تو انشاءاللہ کبھی آپ تک شیئر کریں گے یار ابھی ہم واک کر کے فارق ہو چکے ہیں تو ابھی انشاءاللہ ازانے بھی ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں گے اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملکت ہوگی زہر کے ٹائم تو یار تو یار رمضان کے مہینے میں میں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہے کہ میں تقریبا روزانہ پچاس سے ساٹھ سٹ اپس کروں گا اور پش اپس کروں گا کیونکہ پچھلے رمضان میں تقریبا جو میرا ویڈ تھا وہ تقریبا دس کیجی بڑا تھا تو انشاءاللہ ازاوہ بھی روزو کے ساتھ ساتھ اپنے ویڈ کو اور اپنی بوڈی کو مینٹن رکھیں گے تو پھر جو اللہ کو منجد ہے تو اکے یار فضل کی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں تو اٹس ٹائم ٹو سلیپ تو آپ سے ملاقات ہوگی صبح اللہ حافظ تو ہیلو یار ویلکم بیک پانچھے گھنٹے کے نیند پوری کرنے کے بعد اب میں اٹھ چکا ہوں تو اب ہم سب سے پہلا کام کریں گے نماز پڑھیں گے اور آٹھ نو دنوں کے بعد ملے نا سمیسٹر کے ایکزیم سٹارٹر نملے ہیں تو یار اس کی تیاری بھی کرنی ہے پھر بزار جانا ہے گھر کا کچھ سمال لانا ہے تو اس سارے پروسس کے بعد پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تب تب کے لیے با بائی تو یار اب ہو چکا ہے افتاری کا ٹائم اور اب ہم انشاءاللہ اپنی ماما کا ہاتھ بتائیں گے کیونکہ ہماری کوئی بینت تو ہے نہیں تو انشاءاللہ اب ہم اپنی ماما کے ساتھ سارا احتمام کریں گے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے افتاری کے وقت دیکھیں گے تو جی تو یار افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے اور سارا احتمام سب کو تیار ہو چکا ہوا ہے سارے گھر کے باہر ہم نے سارا پانی کا چھڑکاؤ کر لیا ہوا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپنے گھر کے باہر ساف رکھنا اور سارے پودوں وغیرہ کو بھی پانی دیا دیا ہوا ہے اور اس پودے کو تو آپ بلکل جانتے ہوں گے اس کے ساتھ بہت لمبی سٹوری ہماری جڑی ہوئی ہے یار کل کا دن تو بہت زیادہ مشکل تھا میرے لیے کیونکہ کل جب میں اپنے آفیس کے لیے لگا رہا تھا تو اس ٹائم ایک والدہ تھی ان کی تھا دلیوری کا ٹائم تھا تو اللہ بھاگ ان کی مدد فرمائیں آئی ہوپ وہ اب ٹھیک ہوگی جہاں بھی ہوگی لیکن کل جو ان کی صورتحال تھی وہ بلکل دیکھیں نہیں جا رہی تھی جی تو یار آج تھی پہلی ہفتاری پہلا روزہ ذرا سا محسوس ہوا لیکن آئندہ روزہ انشاء روٹین بنجے گی تو نہیں ہوگا تو ابھی ہم پڑھتے ہیں مغرب کی نماز اور اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں تو یار مغرب کی نماز پڑھ کے گھر پہنچ چکے ہیں اور بائی دعوی افتاری ٹائم افتاری کے ساتھ اگر پکوڑے اس مو سے نہ ہو تو افتاری کا مذہب تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو یار اسی ویلوگ کو یہاں پر ختم کرتے ہیں تو یار میک شور لائک سبسکرائب اور بہت مزا ہے گا پھر رمضان انشاءاللہ تو اس کے بعد شام کو ترابیاں پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملکت ہوتی ہے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ